سکتے ہیں یہ پورا آپ کو حق حاصل ہے تو اسی زیبن میں میں بلوں گا کہ یہ انٹی کنورجن لوگ کیا یہ کانسٹیوشن کے اس آرٹیکل سے تضاد میں ہے کیا یہ دو ٹکراتے ہیں کیا آپ اس پر تھوڑا روشنی ڈال سکتے ہیں انٹی کنورجن لوگ مدیہ پردیش میں بھی اس وقت پورس میں ہیں انٹی کنورجن لوگ اس کے زمان میں تھوڑا سا میں تھوڑا سا وقت لوں گا سمجھانے کے لئے یہ بہت ڈیپ سبجیکٹ ہے سری سری طور پر آپ کو بتاتا ہوں یہ انٹی کنورجن لوگ کا بھی اپنا ایک ہسٹری ہے وہ پورے ملک میں تقریباً آٹھ سٹیٹس میں انٹی کنورجن لوگ اس وقت پورس میں آٹھ سٹیٹس میں یہاں بجرہ تھے مدیہ پردیش ہے راجستان جھارکند شتیزگر اتھرکند مجھم آچال پردیش آندرہ پردیش تمیل نادو میں انٹی کنورجن لوگ اس وقت پورس میں انٹی کنورجن لوگ کی سٹیٹس میں پہلی بار سنترل پارلیمنٹ میں ایک پاس ہوا تھا تو ریگولیٹ پروپوگیشن آف ریلیجن کنورجن کو بیسکلی کو اس کو کیا والدہ یہی تھا کہ مذہب جو بدلتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لئے لیکن وہ بل پاس نہیں ہو سکا بہت سارے ممبر پارلیمنٹ نے پارلیمنٹریان نے اس کو اپڈیکشن بریس کی اور وہ بل پاس نہیں ہو سکا وہاں پہ جب سنترل پارلیمنٹ میں جب ایک پاس نہیں ہو سکا تو اسٹیٹس نے اپنے اپنے لاو لانا شروع کیے ہندوستان سب سے پہلے اوریسا نے یہ ایک لے کر آیا اور جتنے بھی ہندوستان میں انٹی کنورجن لوگ انٹی کنورجن لوگ کے نام سے نہیں جانا جاتا ہے تو فریڈوم آف ریلیجن ایک کے نام سے جانا جاتے ہیں باز اختہ ہے ٹائٹل تو الگ ہوتا ہے لیکن مقصد اس کا ایک الگ ہوتا ہے فریڈوم آف ریلیجن ایک کے نام سے پہلی بار سٹیٹ آ پوریسا نے 1962 میں ایک پاس کیا تھا اس کے بعد سیکنڈ سٹیٹ وہ ہندوستان کا تھا وہ مدیہ پردیش تھا مدیہ پردیش کے جو ایک پاس ہوا مدیہ پردیش فریڈوم آف ریلیجن ایک 1968 اس میں کچھ زیادہ بڑا چوڑا ایک نہیں ہے بس آٹھ سیکشن سے اس میں آٹھ سیکشنز میں یہ چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں کہ آپ کیا کیا بینا پر آپ کسی کو کنورٹ نہیں کر سکتے ایکٹ کا بس چھوٹا سا مقصد یہی ہے کہ آپ کسی کو بائی فورس کسی کو بائی انڈیوسمنٹ اور الیورمنٹ الیورمنٹ ورڈ یوز ہوا ہے اس کے اندر غالب کہ آپ کسی کو in return of something آپ کو ایک توفہ دین کے شکل میں کوئی پیسے کی لالچ میں آپ کسی کو اس کا مدف تبدیل نہیں کرا سکتے اور فورس کے اندر خاص طور سے جو بائی فورس کے اس کا ورڈ استعمال ورڈ بائی ڈیفینیشن میں ایک خاص طور سے اس کے اندر آئی ہے کہ آپ کسی کو یہ بھی کہہ کر درا نہیں سکتے کہ آپ کے اوپر والے کا عذاب آئے گا ہم جب تبلیخ کا کام کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب چاہدہ آپ سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے تو ہم جنت اور جہنم کا تصور دکھاتے ہیں اس میں بھی آپ کو مہتات ہونا پڑتا ہے جہاں جہاں یہ سٹیٹس میں جو انٹی کنورشن لائی کیونکہ بائی فورس کے اندر دیفینیشن میں یہ بھی ہے کہ آپ اوپر والے کے عذاب کا بھی آپ اس کو تصور دیکھ کر آپ اس کو ڈرہ دھمکا کے آپ نہیں کر سکتے درہ نے دھمکانے کے شکل میں اس کو لیا گیا ہے کیونکہ ریگولیٹ کرنے کے لئے کنورشن اور اس کے اندر 1968 کے بعد 2006 میں مدیہ پردیش میں انٹی کنورشن لاؤ کو امنٹ کرنے ہی کوشش کی گئی تھی اب پریزنٹ پوزیشن یہ ہے 1968 کا ابھی بھی اپلیکی بل ہے یہاں پر پریزنٹ پوزیشن یہ ہے کہ کوئی انسان یہاں پر اپنا مذہب تبدیل کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ سات دن کے اندر اندر ڈسٹرک کلیکٹر کو ایک اپلیکیشن لکھے دینا چاہیے نوٹیس دینی چاہیے کہ میں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا سمپل فارمیٹ ہے لیکن 2006 میں یہ لوگ کو امنٹ کرنے کے ایک بل پاس ہوا تھا اسٹیٹ اسیمبلی میں اس کے تہت ایک نیا پروسیس بنایا گیا تھا اس پروسیس میں یہ تھا کہ آپ کو نوٹیس کے علاوہ آپ پرمیشن لینے پڑے گی ڈسٹرک کلیکٹر کی تو آپ جب نوٹیس آپ دیں گے ڈسٹرک کلیکٹر کو ڈسٹرک کلیکٹر سپریٹینڈنٹ آف پولیس ڈسٹرک کے اس کو پاورٹ کرے گا اس پی انکوائری کنڈکٹ کرے گا اور اس میں افیڈیویٹ دینا پڑے گا جو اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہے گے ویٹاوٹ کوس اور ڈیوک ویٹاوٹ اینی کوہشن میں میں اپنے مذہب تبدیل کر رہا ہوں اس کے بعد دسٹرک کلیکٹر سے پرمیشن ملے گی تب ہی آپ اپنا مذہب تبدیل کر سکتے ہیں لیکن 2006 میں گورنر نے اس کو اس سے انکار کر دیا پیسیڈنٹ نے ریجیک کر دیا پھر سے اور ایک کوشش ہوئی پھر سے یہ لاؤ کو پاس کرنے کے لیے ابھی تک اس کو پیسیڈنٹ لیسنٹ نہیں ملا 1968 کا جو لاؤ ہے کہ آپ کو نوٹیس دینا پڑتا ہے تو کلیکٹر کو وہ ابھی بھی فورس ہے گجرات راجستان 36 گڑھ میں دیکھیں گے تو وہاں نوٹیس دینا نہیں پڑتا اور یہاں پہ بس نوٹیس کا ہے تو آپ اس طریقے سے دیکھا جائے تو آپ یہاں کے دائی تھوڑے بہت قسمت ہیں کہ یہاں پہ لاؤ اتنا سپنجنٹ نہیں ہے جتنا گجرات 36 گڑھ راجستان میں وہاں پہ آپ کو باز افتا فرمیشن لینی پڑتی ہے یہاں پہ بس سوال ایک نوٹیس کا ہوتا ہے نوٹیس دینی پڑتی ہے اس میں ایک ایشو ایشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزا کرنا